سوال یہ ہے کہ ماہ سفر المظفر کا جو مہنہ ہے وہ نغوست والا ہے تو جواب یہ ہے کہ اسلام میں کوئی سبی مہنہ اور کوئی سبی دن نغوست والا نہیں ہے دور جہالت میں عرب کے لوگ ماہ سفر المظفر کو نغوست والا جانتے تھے لیکن آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا لا سفرہ سفر کا جو مہنہ ہے وہ نغوست والا نہیں ہے اس میں کوئی بدشگونی نہیں ہے اب لوگ کہتے ہیں کہ اس مہنے میں اگر شادی کرا دی جائے تو وہ شادی کامیاب نہیں ہوگی میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کی سب سے کامیاب شادی مولا علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عزت فاتمتزارہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کی جو شادی ہوئی وہ ماہ سفر المظفر پہلی حجری میں ہوئی لوگ کہتے ہیں کہ کسی کام کا آغاز اگر سفر میں کر لیا جائے کامیابی نہیں ملے گی تو میں آپ کو بتا دوں جنگ خیبر جو تاریخ اسلام میں بڑی اہمیت کی حامل ہے تو خیبر فتح ہوا کب ماہ سفر کے مہنے میں مدائن فتح ہوا کب ماہ سفر کے مہنے میں اور لوگ کہتے ہیں کہ سفر کے مہنے میں کچھ چیز حاصل ہو جائے تو وہ چیز درست نہیں ہوتی ہے تو میں آپ کو بتا دوں حضرت خالد ابن ولید جن کو صحف اللہ اللہ کی تلوار کہا جاتا ہے وہ اسلام کو ملے کب سفر کے مہنے میں اسی طریقے سے وہ امام حسن جو علیہ اللہ کے سردار ہے غوث آزم فرماتے ہیں اپنے قصیدے میں کہ مجھے جو مقام ملا فقط اس وجہ سے کہ میں حسن کا بیٹا ہوں امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہدت پاک ماہ سفر میں آتی ہے ماہ سفر کو ایک اور فضیرت حاصل ہے سنیوں کی جان قادریوں کی پہچان امام احمد رضا خان کا اُڑ سے پاک ماہ سفر میں آتا ہے موسیقی